مٹراؤں آج صرف اگر پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کو لے چلتا ہوں اردو شاعری اور قبیتہ کے عظیم شنسا مرزا غالب کی حویلی کان کھول کر کے سن لیجئے فرینس لگ بگ 20 کلومیٹر کا لانگ رائٹ کر کے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مرزا غالب کی حویلی تو کیا ناچو میں فرینس غالب کا پورا نام میرزا صد اللہ خال غالب تھا غالب کا زنب آگرہ کی اکبرہ وادنامک گاؤں میں 27 دسور 1797 کو ہوا موکھتا ان کا پورا جیون دلی میں ہی بیتا دوستو یہ ہے میر کاسین جان گلی بلی مارن چانی چوک چھت میں پڑتی ہے دوستو اور آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو اس کا نیرس ٹومیٹو سیسن چاوری بازار ہے اور آپ تھوڑی دور واک کر کے یہاں پہنچ چکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات گئی ہے رالف رسل یا دیگ غالب انگریزی بہا سامنے لکھتے ہیں تو بھی سویہ ویتحاس کے بہان تب کبھی ہوتے ہیں اس حویلی کے لکھلنے کا جو ٹائمنگ ہے دوستو صبح گیارہ جو چھلے کے سام چھے ہو جاتا رہتا ہے منڈے اور باقی کے ہولیڈے کے دن یہ بیند رہتا ہے دوستو پہلے میں صرف غالب کا شاعری پرہ کرتا تھا آس تو اس کا ہینڈ رائٹنگ بھی دیکھنے کو مل گیا سو لکھی یہ غالب کی فیملی ٹریہ دوستو جائے تھا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو یہ حویلی غالب کو ایک ایسے حکیم کے دوارہ دیا گیا تھا جو غالب کے شاعری میں کافی زیادہ بشواس رکھتا تھا ایڈین سکشی نائن میں جب غالب کا دیتھ ہو گیا حکیم ہر شام یہی آ کر بیٹھا کرتا اور کسی کو بھی ازازت نہیں دیتا تھا اندر آنے گی دوستو غالب کو سترنج کا کھیل بہت پسند تھا بس کے دشوار ہر کام کا آنشہ ہونا دوستو غالب کو چوسر کھیلنا بھی پسند تھا اور یہ جو لسٹ آپ کو دیکھ رہا ہے دوستو کھانے کا مجھے اس سے دیکھ کر ایسا لگا کہ غالب کھانے کا بہت زیادہ شوکن تھا جب ہم اندر کی طرف جاتے تو غالب کی کچھ کتاب ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں یہاں رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس تصویر کے اندر کون ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے دوستو مجھے ایک چیز یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں یہاں ہر دیوار کے اوپر آپ کو غالب کی شاعری دیکھنے کو ملی جاتی ہے دوستو دوستو یہاں کتاب بھی غالب کی لکھی ہوئی ہے آپ جو یہ برطن دیکھ رہے ہیں وہ غالب کی نہیں ہے سائد اسی طرح کا برطن غالب کے دور میں یوج کیا جاتا تھا فرین صاحب کو کونے میں جھاڑو دیکھ رہا ہے کیا سائد غالب اس کا یوج کیا کرتا تھا ہے اور بھی دنیا میں سخنبر بہت اچھے کہتے ہیں یہ غالب کا ہے اندازے بیا اور دوستو میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں آپ جو یہ غالب کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہکا ہے اور غالب ہکے کا بھی بہت زیادہ شاک ان تھا فرینس یہاں جو چارجر ہے یادو یا غالب کے ٹارچ یا پھر فون کا ہو سکتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوو یا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا دوستو بتایا جاتا کہ غالب نے اسی حویلی میں رہ کر اردو اور فارسی میں دیوان کی رچنا کی تھی کچھ در پہلے میں نے آپ کو بتایا تو دوستو کہ غالب ہکے وہ زیادہ شوگن تھا یہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ سامنے غالب ہکا لے کے بیٹھا ہوا دوستو آپ کو جو سامنے دیکھ رہا ہے اسٹیچو یہ غالب کا ہی اسٹیچو ہے اس پر دیوان گاؤت غازن فارمر چیپ منسٹر سیلا دکھشیز نے دسمبر دوہ دس میں کیا تھا اسے مشہور مرتی کا رامپورے نے بنایا تھا دوستو آپ کو اس حویلی کی ہر کونے سے غالب کی شاعری کی خوشبو آئے گی اور آپ کا من اسی دنیا میں اکف ہو جائے گا اسی شاعر کے لیے غالب کی یہ حویلی جنت سے کم نہیں ہے دوستو جہاں بیٹھ کر اسے لکھنے کی بہت ساری پرینائی ملتی ہو غالب کے آگرہ کے نواز کانگن یہ دوستو کے سامنے ہیں دوستو ہم بہت جلد آگرہ والی حویلی پہ بھی چلیں گے غالب کے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کیا کیا خاص چیزیں ہیں وہاں دوستو یہ اس حویلی کا تصویر ہے جہاں غالب کا عمراء بیگم سے شادی ہوا تھا اور یہ جو ہے انگلو ایرابک کالیج ہے جہاں غالب کا بھی پڑھانے گئے تھے کتنا خوبشورت یہ اسٹیٹیو ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے دونوں شاید غالب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے دوستو دوستو اس اسٹیٹیو کو محصور انڈین پویٹ گلزار کے دورہ بنوایا گیا تھا یہ غالب کا کرتہ اور اس کی ٹوپی ہے دوستو جسے ایک سیشے کے اندر رکھا گیا ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے دوستو سیشے کے اندر رکھا گیا ہے غالب کے بیگم عمراء بیگم کا یہ کپرہ ہے غالب کی پتنی عمراء بیگم نواب لوہارو الہی بکش معروف کی پتری تھی یہ نہ تھی ہماری قسمت کی بسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا موسیقی موسیقی